موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بکر ٹھیک ٹاک الحمدللہ اور یہاں پہ حاضر ہوئے ایک نئی ویلوگ کے ساتھ تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالی حمد دے رہا ہے اور جو ہے آپ کے ساتھ روز شیئرنگ ہو رہی ہے ویلوگ کی تو بس اللہ تعالی حمد ہی دے سب کو اپنے اپنے کام سر انجام دینے کی تو یہاں جو ہے سب سے پہلے صبح کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ناشتے سے تو ناشتہ جو ہے ہم لوگ سمپل کریں گے زیادہ لبا چوڑا ناشتہ نہیں پھیلائیا آج میں نے کیونکہ گرمی بھی ہے اور میں نے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ہی بچوں کو جو ہے اٹھا دیا تھا تو میں نے کہا بس سب کو ہارف رائے اڈے میں بنا بنا کے دے دوں گی اور جو ہے وہ جس کو سیکھ کے کھانی ہے اس کو سیکھ کے دے دوں گی اور جس کو جو ہے ایسے ہی کھانی ہے تو اس کو ایسے ہی دے دوں گی کیونکہ یہاں پہ جو ہے انڈے بھی بڑے ہی یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتے ہیں کسی کو کچھ زردی پسند ہوتی ہے کسی کو پکی ہوئی اور بلکل پکی ہوئی کسی کو تو تو یہاں جو ہے میں اپنے ہزبینڈ کے لیے بناوں گی تو وہ بلکل ہی سکھا ہوا انڈا کھاتے ہیں اوپر اور نیچے دونوں طرف سے تو پھر بھی میں تھوڑی سی زردی جو ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ رکھ دیتی ہوں کیونکہ بلکل ہی پھر چوئنگم کی طرح سے وہ انڈا بن جاتا ہے یہاں جو ہے میں پیپر اور سال ڈال کے جو ہے اپنے ہزبینڈ کو دے دوں گی پہلے اور انہیں جو ہے بلکل آئل میں نے نیچوڑ کے دیا تھا انڈا کیونکہ کولیسٹرول کا بھی مسئلہ آیا اور اسی لیے جو ہے وہ بریڈ بھی میں نے بلکل بھی نہیں سیکھی انڈ کی تو بس ابھی ذرا تھوڑا وہ آئیڈ ہی کر رہے ہیں وہ آئل سے تو یہاں جو ہے میں انڈے بناتی جاؤں گی اور یہ بن رہا ہے اب ربیب کا تو بعض اوقاتی ہوتا ہے کہ انڈے جو ہے نا اتنی گرمی ہو رہی ہے تو زردی جو ہے ان کی پھیل جاتی ہے گرمی سے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انڈے کی جو شیب ہوتی ہے نا وہ بھی گڑ جاتی ہے تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ زردی کچھی رکھنا زردی پکا دینا اور زردی انڈے میں مکس بھی نہیں ہو تو اکثر پھر میں وہ جو مکس ہو جاتا ہے نا وہ والنڈا میں ہے اور میرے ہزبینڈ ہی لے لیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر تیسرا انڈہ بھی اس طریقے کا نکل جائے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہ ایڈجیس کرنا تینوں بچوں میں سے تو وہ یہی کہتا ہے تم لے لو تو یہی تینشن کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی یعنی کہ کام میں تو آپ کچھ بھی کر لو بچوں کی جو چھوٹی موٹی نوک جو ہوتی ہے نا وہ چلتی رہتی ہے اور یہی زندگی کے رنگ ہے اور انہی کے ساتھی ہم نے جینا ہے اور یہی ہے خوشیاں زندگی کی جسے ہم ٹینشن سمجھتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یار کیا گھر میں ہر وقت کا تو یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے میچور ہو جائیں گے تو یہی چیزیں یاد آئیں گی اور پھر یہی جو ہے سارا شور و گل ہمیں یاد آئے گا تو بس چھوٹا موٹا ہونا چاہیے ہر گھر میں اچھا لگتا ہے بہن بھائیوں کا اور ایکسٹریم تک نہ پہنچے یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے یہاں جو ہے میں ناشتہ بناتی جا رہی تھی اور سارے بچوں کو نمٹاتی جا رہی تھی لاسٹ میں میں اپنا بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے اپنا بھی ناشتہ ریڈی کر لیا تھا اور سب کی چائے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں نکال کے لے کے چلی جاؤں گی تو بس یہی ہے ایک مدر کی ڈیوٹی صبح سے جو شروع ہوتی ہے تو بس رات تک جو ہے اس کی ڈیوٹی چلتی رہتی ہے یہاں میں نے اپنے کپ میں ایک چمچ بالائی ڈال لی تھی تو بالائی کس کس کو پسند ہے چائے میں مجھے ضرور کمنڈ ڈوکس میں بتائیے گا مجھے ایک بالائی جو ہے بہت پسند ہے چائے میں تو بہرحال یہاں پہ ہم نے اپنا ناشتہ کر لیا تھا اس کے بعد فکر ہو جاتی ہے دوپیر کے شام کے کھانے کی تو دوپیر میں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ناشتہ اور دوپیر کے بیچ میں کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں ڈرنکس وغیرہ کچھ بنا لیتی ہوں جوس وغیرہ بنا لیتی ہوں تو بس یہاں پہ پھر اس سے گزارا تھوڑا چل جاتا ہے ادروائز یہ کہ پھر کچھ نہ کچھ سنیکس وغیرہ تل لیے جاتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں بناوں گی ویجی ٹیبلز تو یہ جو ہیں تو رہی میں نے اپنے ہسپنٹ کے لیے لے لی تھی تو ابھی تو انہوں نے پھر فون پہ میں نے انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ ساری ویجی ٹیبلز جو میں بنا رہی ہوں یہ آپ کھا سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کھا لوں گا جو جو مجھے اس میں کھانا ہوگا باقی میں سائٹ پہ کر دوں گا لیکن یہ کہ آپ تو رہی رکھ تو کل بنا لے رہا تو بس یہاں پہ یہ سہولت ہو گئی تھی کہ چلیں تو رہی سے میری جان چھوٹی اب یہ کہ ایک ہی ڈش مجھے بنانی پڑے گی اور یہ سارا کچھ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا ویگن لاسٹ میں ڈالوں گی ساری ویجی ٹیبلز جو گرمیوں کی چل رہی ہیں میں نے بندی بھی نہیں چھوڑی میں نے لے لی میں نے کہا چلیں تلکے جو ہے اس کو آخر کے اندر ڈال دیں گے یہاں سب سے پہلے میں بندیوں کو کٹ کر کے ڈال دوں گی اور فرائے کر لوں گی ان کو اچھے سے تاکہ ان کا جو لے سے نا وہ سارا ڈرائی ہو جائے آئل کے اندر اچھے سے یہ تل جائیں تو اس کو سٹیل کی پلیٹ میں میں رکھ دوں گی تل کے کیونکہ یہ گرم گرم ہے چھے یہاں پہ میں گارلک ڈال دوں گی چاپ کیا ہوا اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہاں پہ پالک بلک بارک چاپ کیا ہوا تو اس کو بہت زیادہ رگڑ کے نہیں دھونا ہے بس اس کا پانی جو ہے نا دھونے کے بعد ڈرین کرنا ہے اس کو ڈال دینا ہے شامل کر دینا ہے چلے جائیں گے یہاں پہ ٹرماتر رفلی چاپ ہوئے ہوئے اور چلے جائیں گی تین سے چار آدھا تھری مرچیں داشی پاورٹر ڈال دیا تھا میں نے چکن پاورٹر دو ٹی سپون ٹی سپون ڈال دیا تھے میں نے کٹی لال مرچ کے اور ڈے ٹی سپون چلے جائیں گے یہاں پہ ہلدی پاورٹر کے تو بس یہاں پہ ہزبے ضرورت نمک ڈال کے میں اس کو اچھے سے مسالے کو ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے زیادہ اس کو بھوننا نہیں ہے کیونکہ ابھی ٹیماتر جو ہے وہ ہماری سبزیوں کو گلانے میں بھی مدد دیں گے کیونکہ اس کا جو محسچر ہوگا نا وہ ہی ہماری وہ ساری ویجی ٹی بلز کو جو ہے وہ گلا دے گا تو یہاں جو ہے تھوڑا سا سبزیوں کو سوگی ہی رکھنا ہے پھرحال فرائے نہیں کرنا تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں گل جائیں یہاں جو ہے تھوڑا بھوٹ میں نے سبزیوں کو پھون لیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے بینگن ڈال دیا تھا کٹ کر کے کیونکہ بینگن کالا ہو جاتا ہے تو میں نے جلدی سے ڈال دیا تھا بس وہ اس کلپ جو ہے میں نے سکپ کر دیا یہاں پہ جو ہے تلی ہوئی بھنڈیا اور شملا میچ میں شامل کر دوں گی لاسٹ میں اچھا میں ویجی ٹی بلز کے اندر شملا میچ ضرور ڈالتی ہوں آپ لوگ بھی ڈال کے کھا کے بتائیے کا آپ کو کیسی لگتی ہیں شملا میچ ویجی ٹی بلز میں تو مکس ویجی ٹی بلز میں آپ سب سے اوپر جو ہے وہ لاسٹ کے اندر دم پہ شملا میچ ضرور ڈالا کھانے بہت مزے کی لگتی ہے یہاں میرے پاس ڈرائے جو ہے میتھی تھی تو میتھی ڈال دیں گے یہاں پہ خوشک میتھی شانگی تھی میرے پاس وہ ڈال دی ہے میں نے ایک ٹی بل سپون کے قریب ڈال دی تاکہ خوشبو آجائے اس کی پہ زیادہ مجھے سٹرونگ ٹیسٹ نہیں چاہیے کیونکہ پھر بچے جو ہے وہ بلکل بھی ناکھوں چڑھا رہے ہوتے نا کھاتے نہیں ہیں تو سب کے مائنڈ کے ساف سے ٹیسٹ کو رکھتے ہوئے جو ہے نا بس کھانا میں ریڈی کرتی ہوں تو فلال تو یہاں پہ یہ ویجی ٹی بلز جو ہے میں ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے مجھے کام بھی ہے مارکٹ جانا ہے مجھے تو اس کی ویلوگ جو ہے وہ کل آئے گی آپ لوگ ضرور ووچ کیجئے کہ وہ ویلوگ تو آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویلوگ بنائیے تو چلیں جی یہاں تو ابھی فلال ہم ویجی ٹی بلز کو ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اچھے سی یہ پک رہی ہیں اس کو جو ہے ہم دم پہ رکھ دیں گے جب تک کہ یہ پک جائیں گی تو بس پھر ہم لوگ میں نے روٹی بھی بنا لیتی روٹیاں پکانے کے بعد بس میں اور یہاں جو ہے وہ نماز پڑھ کے مغرب کی نکل گئے تھے تو یہاں جو ہے ہماری ویجی ٹی بلز ہو گئی ہیں ریڈی وہ میں نے دم پہ رکھ دی تھی اور اتنے میں نے نماز پڑھ لی تھی تو بس ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے پہلے میں نے روٹیاں بھی ڈال لی تھی روٹیوں پہ گھی لگا لیا تھا تاکہ گھی سے جو ہوتا ہے سبزیاں اور دال وغیرہ کھالی جاتی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریس ویڈیو پسر آیا تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نہیں جائیے گا جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا ملیں گے کل کی ویڈیو اپنے اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تو سانیہ آمید کو اجازت دیجئے ملیں گے کل کی ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی